اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ڈگری کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ فیس افورڈ نہیں کر سکتے جو کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر پاکستان کی جو سٹوڈنٹ کمیونٹی ہے ان کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے ان میں سے زیادہ تر سٹوڈنٹس تو ہے وہ اپنی ہائر ایڈوکیشن اس وجہ سے بھی کوئٹ کر دیتے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں اگر دیکھا جائے تو پہلے سیلاب کی وجہ سے کافی نقصان ہوا اوپر سے پاکستانی معیشت کا جو حال ہے اور مہنگائی تو ان تمام وجہات کی بنا پر ہوتا ہے کہ زیادہ تر سٹوڈنٹس اپنا میٹریک یا میکسیم انٹرمیڈیٹ کے بعد ایڈوکیشن کنٹینیو نہیں رکھ پاتے ہیں لیکن اگر آپ فیس افورڈ نہیں کر سکتے اور اس کے باوجود بھی آپ اپنی عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ چھ ایسے طریقے ریٹیل میں شیئر کریں گے جن سے آپ اپنی سٹڈیز کو جو ہے وہ پرپرلی میننج کر سکتے ہیں تھوڑی فیس کے ساتھ یا ایون بغیر فیس کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی حد تک اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو ایک mental clarity مل جائے گی آپ لوگوں کو idea ہو جائے گا کہ کیا کیا آپ لوگ کے پاس options available ہوتی ہیں اور آپ لوگ اپنے تھوڑا سا tough time اگر آپ نکال لیں اور اپنی degree complete کر لیں تو ظاہر ہے آپ کے لوگوں کے لئے ایک زیادہ better opportunities ہوں گی in future کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کا آپ کے پاس صرف ایک ہی موقع ہوتا ہے اور اگر کوئی student کسی ویڈا سے اپنی study quit کر دے کہ جی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں یا میں کوئی کام کر لیتا ہوں تو بعد میں وہ جتنی بھی کوشش کر لے تو اپنا وہ کام چھوڑ کر واپس studies کی طرف نہیں آ پاتا ہے اور یہ اس کے لئے ساری زندگی کا ایک پچتاوا بھی بن جاتا ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کافی آپ لوگوں کا ایسے لوگ ملتے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بڑا اپنا نقصان کیا کہ ہم نے اپنی studies نہیں complete کی یا پڑھائی کو وہ اہمیت نہیں دی اور پھر جب وہ زمانے کے کشم کشمی آیا ہوتے ہیں پھر انہیں حساس ہوتا ہے کہ بھئی تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ رکھی کر سکتے ہیں اپنا مستقبل سمار سکتے ہیں تو تعلیم چھوڑنے سے پہلے ایک مرتبہ ان تمام باتوں کو جو آج کی ویڈیو میں ڈسکس ہونے لگی ہیں ضرور کنسیڈر کیجئے گا اگر آپ ان میں سے کسی ایک پر بھی جو ہے وہ follow کر لیتے ہیں کوئی ایک pattern بھی adopt کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنی study کو properly manage کر لیں گے تو ان میں سے جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کوئی ایسا program یا ایسی field کا انتخاب کریں جس میں fees ہوتی ہی نہیں ہیں بلکہ الٹاپس type in دیا جاتا ہے یعنی آپ کو تعلیم کا خرچہ جو ہے وہ ایک تو اٹھایا جاتا ہے پلس آپ کو مہانہ وظیفہ ملتا ہے اب اس میں آپ کو example دوں تو سب سے پہلے تو پاکستان army, navy اور air force کی طرف سے جو offer ہونے والے بیشتر programs ہیں جن میں intermediate کے بعد students کو select کیا جاتا ہے تو وہاں پر ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ سارا مرحلہ qualify کر لیں اور آپ کی final selection ہو جاتی ہے تو ایسے کہ اس میں army, navy اور air force کی طرف سے جو ان کے relevant programs ہوتے ہیں تو ان میں select ہونے والے students کو ایک تو بالکل ان کی education کا خرچہ ہے وہ afford کیا جاتا ہے وہ army, navy, air force کی طرف سے دیا جاتا ہے دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو monthly stipend دیا جاتا ہے اور تیسرا یہ کہ جیسے ہی آپ کی degree complete ہوتی ہے تو آپ نے ان relevant forces میں اپنی job کرنی ہوتی ہے اور آپ کی education کے فارن بعد job لگ جاتی ہے اور آپ کی salary start ہوتی ہے just imagine کہ آپ نے اپنی تعلیم پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا دورانے تعلیم آپ نے کمائی کرنی ہے اور تعلیم کے فارن بعد آپ کو job ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہی بجا ہے کہ پاکستان میں جب بھی army, navy, air force وغیرہ کی طرف سے کوئی اس قسم کا program announce ہوتا ہے جیسے کہ medical students کے لیے medical cadet کا program آتا ہے engineering اور ICS کے students کے لیے آتا ہے technical cadet course کا program اسی طریقے سے air force کے طرف سے بھی aeronautical engineering بغیرہ جیسے programs آتے ہیں تو ان کے اوپر میں full flash video بنا کر آپ لوگوں کو detail میں guide کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ ان میں لازمی apply کریں تاکہ آپ لوگ بغیر کسی خرچ کے اپنی تعلیم بھی complete کر لیں اور اس کے بعد آپ کی guaranteed job بھی ہو تو اس قسم کی کوئی بھی opportunity آپ کو ملتی ہے تو آپ اس میں لازمی apply کریں اور ایسے تمام student خاص طور پر جن کے پاس paying capacity نہیں ہے جو کہ وہ بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں اور وہ اپنی تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تو اس قسم کی opportunities آپ لوگوں کے لیے بنی ہوتی ہیں ان میں ضرور apply کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ army navy air force کے programs میں apply کرتے ہیں آپ کے پاس ایک option یہ بھی ہوتی ہے جو کہ یہ nursing programs آتے ہیں اب یہ recently پنجاب کے قریبا 43 nursing colleges میں 2900 city offer ہوئی ہیں اب یہ ہیں تو صرف female candidates کے لیے ہی لیکن male candidates کے لیے بھی اقادے college میں جیسے کہ شادرہ کا جو nursing college ہے تو وہاں پر vacancies آتی ہیں تو اس قسم کا کہیں بھی آپ کو کوئی program نظر آئے تو وہاں پر آپ ضرور apply کیا کریں اب یہ جو nursing admissions ہیں تو ان میں student ایک روپیا بھی fee ادا نہیں کرنی جو stone select ہوں گے تو انہیں مہانہ stipend ملتا ہے جو کہ تقریبا 31,400 روپے ہوتا ہے اور جیسے ان کی 4 year BS nursing کے degree complete ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر انہیں job کرنی ہوتی ہے تو پہلی جو option ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھی گئی ہے کہ آپ اس قسم کے programs میں apply کیا کریں جس میں آپ کو ایک تو fees charge نہیں کی جاتی دوسرا آپ کو مہانہ stipend ملتا ہے تو یہ ان stones کے لیے highly suitable ہے جو کہ اپنی studies کی fees afford نہیں کر سکتے اس کے بعد جو دوسری option ہے آپ لوگوں کے پاس وہ یہ کہ آپ لوگوں نے جب بھی admission کے لیے apply کرنا ہے تو اس میں ترجیح دیں سرکاری universities کو جتنی بھی government sector کی universities ہیں تو ادھر fees کافی کم ہوتی ہے اب یہاں pure government universities کی میں بات کر رہا ہوں بعض ایسی semi government universities ہوتی ہیں جن کی fees ایک لاکھ روپے سے بھی زیادہ پر semester کے حساب سے ہوتی ہیں اگر آپ government universities میں جائیں گے تو وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو fees ہے وہ کافی کم ہوتی ہے ابھی چونکہ مہنگائی کافی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے تو even سرکاری universities میں بھی آپ کو پر semester جو ہے وہ تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے پے کرنا پڑے گا یا بعض government universities میں even 17 ہزار روپے تک بھی فیس چلے گئی ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی سرکاری university آویلیبل ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ province wise تمام جو سرکاری universities ہیں different cities میں تو ان کی اکلس دی گئی ہے آپ جس بھی province سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کی جو government universities ہیں ان کو آپ prefer کیا کریں ان میں سے کسی بھی university میں گر آپ کا admission ہو جاتا ہے تو آپ relatively کم fees کے ساتھ وہ وہاں اپنی study complete کر سکتے ہیں اب یہاں ایک اور problem آتا ہے سٹونٹس کو سٹونٹس کہتے ہیں کہ ہم ایک تو غریب ہیں یعنی fee support نہیں کر سکتے اور دوسرا ہمارے number بھی کم آئے ہوئے ہیں اب دیکھیں غریب ہونے میں تو چلیں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن اگر marks آپ کے کم آئے ہیں تو اس میں definitely آپ کا ایک قصور ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ first year میں ہیں جب آپ second year میں ہیں تو آپ لوگ اپنے marks کے لحاظ سے جو ہے وہ تھوڑی effort کریں کوشش کریں کہ بھی اگر آپ نے اپنا future سموارنا ہے کسی اچھی سرکاری university mediation لینا ہے تو وہاں پر تو پھر آپ کو obviously marks چاہیے ہوں گے کیونکہ merit کافی زیادہ ہوتا ہے وہاں پر تو اگر آپ fees afford نہیں کر سکتے لیکن آپ marks اگر اچھے لے لیتے ہیں تو ایسے case میں آپ کا اچھی سرکاری university mediation ہو جاتا ہے اور تھوڑی fees میں آپ وہاں پر اپنی تعلی مکمل کر لیتے ہیں ہاں لیکن اگر آپ fees بھی afford نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ marks بھی اچھے نہیں آئے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے problem ہوگا آپ کا کسی اچھی government university mediation نہیں ہوگا اور اگر ہوگا بھی تو کسی ایسے program میں ہوگا جو کہ less valuable ہوتا ہے یعنی جس کا scope کوئیتنا زیادہ نہیں ہوتا اور وہاں پر number of applicants کام ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ لوگ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ apply کریں تو سرکاری universities میں کریں اور وہاں پر اگر آپ مثال کے طور پر پچاس ہزار روپے پر سمیسٹر کی بھی اگر آپ کی fees ہو کسی سرکاری university کے اندر درسے خیز میں ہوگا یہ کہ یہ مہانہ fees جو ہے یہ آپ کی تقریباً آٹھ سے دس ہزار روپے بن جائے گی اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ students کو universities میں admission کے حوالے سے مختلف news and updates اور جو regular information required ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک بڑا زبردس فورم create کیا ہے جو کہ ہمارے professional whatsapp groups ہیں پچھلے تین سال سے successfully work کر رہے ہیں آپ لوگ یہ group لازمی join کریں کیونکہ اس میں آپ کو روزانہ کے بنیاد پر پاکستان کی تمام universities admissions اور anti-test scholarships اور ہر وہ information provide کی جاتی ہے جو کہ کسی student کے لیے جانا ضروری ہوتی ہیں بڑی محدود سی investment سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج ہی ہمارے professional whatsapp group کو join کریں جس کی مکمل تفصیل آپ screen پر ویڈیو کے description میں دیکھ آپ لوگ کے لیے کہ سرکاری universities کے ساتھ even private universities بھی اچھے scholarships افر کرتی ہیں اگر آپ اپنی کلاس می 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 سٹونٹس میں آجاتے ہیں تو ایسے case میں آپ merit scholarship ملنے کے بہت زیادہ chances ہوتے ہیں پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر scholarship وہ کافی لمبی ہوتی ہے اور اتنے زیادہ scholarships ہی آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نیڈی student ہوتا ہے وہ کسی scholarship میں accommodated ہو جاتا ہے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے جہاں پر یہ scholarship وغیرہ کو ڈیل کیا رہتا ہیں ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں ان سے آپ مسئلہ discuss کریں کہ بھئی آپ deserving student ہیں اور آپ کوئی بھی scholarship ہوگا تو اسے مطلق کو inform کر دیں گے تو اگر آپ scholarship مل جاتی ہے اس میں تھوڑا آپ کو effort کرنی پڑتی ہے اپنے comfort zon سے باہر نکلا کریں اور رابطہ کیا کریں مختلف scholarship میں اپلائے کیا کریں even government level کے اوپر بھی کافی زیادہ scholarship annonce ہونے شروع ہو گئے ہیں جب سپانسر آپ اپنے degree complete کرنے کے بعد جب آپ job کرتے ہیں تو اپنی job میں salary ملتی ہے تو ایک fix proportion آپ nے university کو refund کرنا ہوتا ہے accommodate ہو جائے گی اور بعد میں آپ جب degree complete job کرنی ہے تو آپ ایک specific time period کے دوران total loan payment وہ refund کر دیتے ہیں اور میرا خیال ہے بہت زیادہ فورم آویلی آلین earning کے حوالے سے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سا ٹھیک ہے کون سا فیک ہوتا ہے کیونکہ یا آپ of revenue generate کریں جسے آپ اتنی سفیشنٹ earning حاصل کر لیں کہ آپ اپنی study کا خرچہ برداشت کر سکتے ہوں تو یہ آپ کے پاس ملٹیپل ways ہوتے ہیں آپ کو بیٹھے بٹھائے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ کوشش کرنی ہیں پہلے پانچ طریق میں آپ online earning یا جو آپ پارٹ time job وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی life tough ہوگی کہ آپ اپنی education کے اوپر بھی focus کرنا پڑے گا دونوں چیزوں کو آپ نے جہاں بھی job حاصل کرنے کے لئے جانا ہے یا even job حاصل کر بھی لی ہے تو اس کے بعد جو پرموشن بغیرہ ہوتی ہیں تو ساری کے ساری ریلیٹ کر رہی